السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ بفضل ہی تعالی آپ ابھی ہمارے قاریم مسعب مسعود صاحب سے سورہ بخرا کی آیت نمبر 87 سے 152 87 سے لے کر 152 تک قرآن سنیں گے انشاءاللہ وزیز اور آیت نمبر 87 سے 152 تک کا جو قرآن ہے سورہ بخرا کے حوالے سے اس میں جو اہم ترین باتیں ہیں سب سے پہلی چیز اگر میں اپنے گفتگو کو پچھلی چوتھی رکات کے قرآن سے جوڑنا چاہوں تو سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے بنی اسرائیل کے اس قصے میں انہیں کسی بھی وجہ سے گائیں زباہ کرنے کا حکم دیا گیا یہ بڑی اہم بات ہے اس قصے میں دو تین باتیں بڑی امپورٹنٹ سمجھ میں آتی ہیں ہمارے سب سے پہلا پوائنٹ آپ قرآن کے طالب علم ہیں الحمدللہ اور میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جب تک آپ کی سانس میں سانس ہے آپ قرآن کے طالب علم رہیں مجھے ایک امام کی بات یاد آتی ہے ان کی سانس اٹکی ہوتی ہے دنیا سے رخصتی کا عالم ہے اور اس وقت اپنے ایک ساتھی عالم دین سے ایک مسئلہ پوچھ رہے تھے انہوں نے کہا آپ کے آخری لمحات ہیں ابھی بھی آپ کہا علم کی طلب ہے بس یہ والی تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی علم کی طلب والا یہ پہلو آتا کریں دیکھئے جس بات کو قرآن نے واضح نہیں کیا آپ اس کے پیچھے بالکل نہیں پڑھیں اس کو ایز ایٹ اس چھوڑ دیجئے یہ ایک اصول اور ضابطہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں فہم قرآن کے حوالے سے اور تفسیر کے حوالے سے جو کچھ جس بات کو اللہ نے واضح نہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح نہیں کیا چھوڑ دیجئے اس کو اس میں کوئی فائدہ نہیں اگر فائدہ ہوتا تو اس کو ضرور از ضرور بیان کیا جاتا ابھی آپ نے قصہ آدم سنا علم آدم الاسماء کل لہا کون سے نام تھے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھائے تھے اب ہم اس کے پیچھے پڑھے ہوئے ہیں وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَة بھئی اس درخت کے پاس مجھ جانا ہے یہ کون سا درخت تھا یہ فضول قسم کے سوالات ہیں قرآن مجید کس چیز کو فوکس کرتا ہے ہمیشہ ٹارگٹ کو اصل بات کیا ہے یہ قصہ بیان کیوں کیا جا رہا ہے اسی طرح یہاں پر یہ جو ہے نا گائیں کو زباہ کرنے والا اس میں بھی کچھ باتیں موجود ہیں ایک تو پہلی بات تو یہ آگئی کہ بھئی جب آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی حکم ملے کسی کام کے کرنے کا یا کرنے سے روکا جائے تو بھئی وہاں پر سوال جواب مت کیا کرو کیا کیوں کیسے اگر مگر چونکے چنانچے یہ نہیں ہونا چاہیے مسلمان کی سوچ کیا ہونی چاہیے لسن اینڈ او بے سمیحنا واتحنا آپ پورا خران پڑھ لیجئے اور سنن دارمی سے لے کر سنن بیحقی تک ساڑھے چار سو سال میں جو ایک سو نو کتابیں لکھی گئیں حدیث کی آپ سارا زخیرہ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہیں آپ کو یہ شرط نہیں بتائی گئی کہ بھئی اللہ کے اللہ کے رسول کے کسی حکم کی تحمیل اس وقت تک نہیں کی جائے گی جب تک اس کی اچھی طرح سمجھ نہ آجائے یا جب تک اس کے ریزنز اس کے فوائد سمجھ میں نہ آجائے یہ ایسی کوئی شرط نہیں ہے یہ یہودیوں کا طرز عمل تھا ان کو کہا گیا گائیں زبا کرو تو انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا بھائی یہ گائیں زبا کرنا گائیں کا رنگ کیسا ہو گائیں ہو کیسی اس کی عمر کتنی ہو کہاں سے تعلق رکھتی ہو وغیرہ 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 تو دین کا کوئی بھی حکم ملے تو میرے قبل احترام سامعین اور سامعات سب سے پہلا کام کیجئے اس پر عمل کا البتہ یہ ضرور ہے کہ اتمنان قلب کے لئے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں ابراہیم علیہ السلام کا ایمان تو تھا نا کہ بھی اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتا ہے اللہ ہی مارتا ہے لیکن پھر بھی پوچھ رہے تھے زکریہ علیہ السلام نے جب دیکھا نا کہ مریم کے پاس بے موسمی رزق آ رہا ہے کہا جب مریم کو بے موسمی رزق مل سکتا ہے تو مجھے بھی نوے سال کی عمر میں اولاد مل سکتی ہے جاتے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ اولاد دے اللہ بیٹا دے اللہ وارث دے جو میرے علم کا وارث بنے پھر کہتے ہیں اللہ اور یقین کی انتہا دیکھیں بلائنڈ فیتھ ہے کہتے ہیں اللہ میں تیری بارگاہ سے کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں آیا ہوں کبھی میں مایوس نہیں لوٹا ہوں خالی جب مانگا ہے تجھ سے ملا ہے ادھر مانگ رہے ہیں فرشتہ بھیجا کہا کہ تمہیں ایک یا یا ایک بیٹا مل رہا ہے اب ذرا اگلا سنیے گا غور کیجئے گا اس چیز پر بڑی عجیب و غریق قسم کی داستان یہ یہ کم ہو بیش ہر نبی کے ساتھ یہ معاملات ہوئے ہیں صرف اکیلے ابراہیم علیہ السلام کا اتمنان قلب نہیں تھا ذکریہ علیہ السلام کی یقین کی انتہا ہے کہتے ہیں اللہ جب مانگا ہے تجھ سے ملائے اور ابھی بھی مانگوں گا مجھے ملے گا لیکن جب عملا بیٹے کی خوشکبری دی جاتی ہے کہا اللہ یہ کیسے ممکن ہے میری عمر نوے سال میری بیوی کی عمر نوے سال اللہ ممکن کیسے یہ اللہ کوئی علامت یہ تھا اتمنان قلب اللہ کوئی علامت دے دے تاکہ مجھے یقین آجائے تو یہ مطلب نہیں تھا کہ یہ ذکریہ علیہ السلام کا ایمان ہی نہیں تھا کہ اللہ اولاد دیتا ہے یا اس نہیں دے سکتا تو یہی چیز یہاں پر ہے عمل کرنے کے بعد آپ اس کو سمجھنے کے لئے questions کیجئے لیکن ہر جگہ آپ نہیں سمجھ سکتے اس چیز کو اگر سمجھنا چاہیں گے ہر عمل کے cause کو تو مجھے تو آج تک یہی سمجھ میں نہیں آئے کہ جی دو سجدے کیوں ہوتے ہیں میری 42 years ہو گئی ہے اس فیلڈ میں 30 سال ہو گئے ہیں مجھے تو سمجھ میں نہیں آئی کہ دو سجدے کیوں ہوتے ہیں رکوع ایک کیوں ہے نماز کھڑے ہو کر کیوں پڑی جا رہی ہے causes تلاش کر رہے نا ہم نے علتیں تلاش کر رہے نا فوائد تلاش کر رہے نا اس لئے causes تلاش مت کیجئے فوائد تلاش مت کیجئے سب سے پہلا عمل کیجئے عمل کرتے وقت سوال جواب نہیں کرنے جس طرح یہ یہودیوں نے کیے تھے یہ ہو گئی ایک بات اس کے بعد دوسری چیز جو اس میں آتی ہے یہاں پر ایک چھوٹی سی آیت ہے جی کہا گیا جی کہ جب اس شہر میں داخل ہونا نا تو ایک چھوٹا سا لفظ ادا کرنا ہے جی تو انہوں نے کیا کیا اس لفظ کو چینج کر دیا جی ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زبان سے کچھ بھی نکل جائے is not answerable کچھ معاملہ ہی نہیں ہے ہم کسی وقت بھی کچھ بھی کہہ بیٹھتے ہیں ایک لفظ تھا ایک حتہ کو انہوں نے بگاڑ کر ہنتہ کر دیا تھا ہم کہاں کہاں کیا کیا نہیں بگاڑتے جی کیا کچھ نہیں کرتے ہیں ہم اپنی سیاست میں دیکھ لیں اپنے اقتصاد میں دیکھ لیں اپنی معاشرت میں دیکھ لیں اپنے گھر بار کی زندگی میں دیکھ لیں کیا کچھ نہیں کرتے ہم تو یہ اس قوم کی ایک منفی کیفیت تھی کہ وہ لفظوں کو توڑتی تھی لفظوں کا غلط استعمال کرتی تھی اس چیز سے بچیے کہ اپنی روٹین لائف میں خواہ وہ اس کا کوئی بھی انگل ہو عبادت معاملات گھر بیوی بچے دوست تجارت سیاست کہیں بھی آپ کسی بھی لفظ کو غلط استعمال نہیں کریں کیونکہ ہر لفظ کی ایک پکچر ہوتی ہے اس کو اسی لفظ کے ساتھ لیا جائے تیسری چیز اس میں بیان کیا گیا جی یہاں پر یہ ہے جی سلمان علیہ السلام والا قصہ کہتے ہیں کہ جی بڑا دلچسپ قصہ ہے جی اس میں یہ قصہ ذرا پڑھئے اس قصے کو پڑھ کر مجھے تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی دو باتیں سورے پہلی بات کہ جادو کفر ہے نمبر دو نفع نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے پوری کائنات مل کر آ جائے مجھے نقصان پہنچانا تو نہیں پہنچا سکتی پوری کائنات مل کر آ جائے مجھے نقصان پہنچانا تو نہیں پہنچا سکتی اور ایک اضافی جو اس میں فائدہ موجود ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اچھا کام کرنے کے لئے دین کے کسی حکم پر عمل کرنے کے لئے یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ یار میں اکیلہ تھا میں کیا کیا کرتا اگر آپ ان کیفیات میں دیکھیں اس کا پس منظر تو ہر نبی جو اپنے معاشرے میں اٹھا ہے وہ اکیلہ ہی اٹھا ہے ہر نبی اکیلہ ہی تھا ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شروع کیا اکیلے تھے سب نبیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے تو یہاں پر اس قصے میں ہمیں تیسری چیز جو ہے وہ یہ ملتی ہے اور اس کے بعد یہاں پر پھر وہ دوبارہ ایک اور آیت جو اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے میں رات پڑھ رہا تھا بار بار پڑھتا ہوں جی مجھے کہاں ہم کوئی دس بارہ سال ہو گئے ہیں پڑھاتے ہوئے ہر سال قرآن کا تو لیکن پھر میں پڑھتا ہوں مجھے ہر دفعہ کوئی نئی چیز ملتی ہے آپ یقین کریں مجھے ایک نئی چیز رات کو پتہ چلی میں پڑھتے پڑھتے اچانک ایک چیز کی طرف دھیان کیا تو میں نے جتنی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو کسی کام کے حکم دی وہ سارے کام جمع کرنے شروع کر دیا اب وہ رات کے دو بجگے مجھے جمع کرتے کرتے ہیں مجھے ایک سمجھ میں آئی ایک چیز کی کہ باہن ہی وہی حکم ہے جو امت اسلامیہ کو بھی دیئے گئے ہیں نماز روزہ حج زکاة جتنی بھی کیفیت ہیں اچھائی کی باتیں قتل نہ کرنے کی تجارت والے یعنی کہ جتنے میں جمع کر سکا تقریباً کموبش وہی ہیں تو اس سے مجھے ایک چیز جو میں نے جو نتیجہ نکالا ہے جو عمومی طور پر آپ نے سنا بھی ہوگا اس سے پہلے بھی کہ دین اے کیے جی نوح علیہ السلام کو بھی وہی دین کی دیا گیا تھا جو اللہ کے رسول کو دیا گیا البتہ حالات کے اور زمانے کے تقاضے کو مدنظر رکھتے ہوئے کچھ چیننگ ضرور ہیں وہ ہر وقت میں آتی رہیں لیکن بیسکس جو آرڈرز ہیں وہ سیم ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے آپ ان آیات کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو یہاں پر آپ کو باقاعدہ اس چیز کے ذکر ملے گا کہ اس میں نماز کا حکم دیا جا رہا ہے زکاة کا حکم دیا جا رہا ہے جھوٹنا بولنے کا حکم دیا جا رہا ہے سچ بولنے کا کہا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں ہمیں اس میں اسی طرح مل رہے ہیں اچھا اس کے بعد اس میں ایک آیت جو بڑی قیمتی ہے یہ ذرا سنیے گا ابھی کاری صاحب بھی آپ کے پڑھیں گے یہ ہے آیت نمبر 110 اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان کسی کے ساتھ برائی نہیں کرتا کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے ساتھ اچھائی نہیں کرتا بلکہ وہ کس کے ساتھ کرتا ہے اپنے ساتھ کرتا ہے اچھائی بھی اپنے ساتھ اور برائی بھی اپنے ساتھ اس لیے میں کسی میں نے آپ کے ساتھ برائی کی تو میں نے آپ کا تو کچھ نہیں بگاڑا بگاڑا میں کس کا رہا ہوں اپنا بگاڑ رہا ہوں اس لیے کہ میرے نام آیا عمال میں وہ چیز لکھی جا رہی ہے ٹھیک ہے اور یہی چیز میرے سامنے آئے گی بعد میں عمال نامے کی صورت میں تو جو کچھ کرو کہ تمہارے سامنے آئے گا اس دن تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے اپنا کتنا بڑا نقصان کیا ہے اور اسی میں بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ عَجْرُهُ عَنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ یہ جو دو لفظ استعمال کیے گئے نا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ خوف اور حزن یہ ہماری روٹین لائف جو ہے ہاں وہ سیاست تجارت شادی بیعہ گھر ہر جگہ یہ دو کیفیات سے انسان آزاد نہیں ہوتا پہلی کیفیت کیا ہے خوف خوف کس چیز سے ہوتا ہے فیوچر کل آنے والا کیا ہوگا میرے ساتھ یہ میں جو کاروبار کر رہا ہوں اس میں مجھے فائدہ ہوگا نقصان ہوگا میں نے یہ جو ڈیسیشن لیا اس میں مجھے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا میں وہاں رشتہ طے کرتا ہوں تو وہ اچھا ہوگا یا وہ غلط یہ خوف ہے اس کے پاس اور کیا جی حزن حزن کس سے تعلق رکھتا ہے گزرے ہوئے زمانے میں جو کچھ کیا کیسے اگر کاش اس کی کوئی کہیں سے پکڑنا ہو جائے تو بتایا گیا کہ بھئی خوف سے اور حزن سے یعنی ماضی کے پچتاووں سے اور فیوچر کے خوف سے ازاد ہونا چاہتے ہو ہر انسان چاہتا ہے کون ہے جو ڈرنا چاہتا کوئی بھی نہیں کہا سیدھی سی بات ایک کام کر لو بھائی اور وہ کیا ہے کہا کہ بھائی بس من اسلام وجہہو لیلہ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں بھائی انکنڈیشنلی سرنڈر کر دو بھائی خیار اسی میں ہے کیا مطلب ہے بھائی اس کا بھائی سر جھکا دو بس آفیت اسی میں ہے میں کب تک لڑوں گا اور کب تک جھگڑا کروں گا اور کب تک احتجاج کب تک اکڑوں گا بڑے سے بڑا ملہد بڑے سے بڑا لبرل ابھی ہوا تھا نا پچھلے سال ایک واقعہ ہوا تھا خاتون جس کی ڈیتھ ہوئی تھی وکیل خاتون تھی اس کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی وہ کام جو ساری زندگی اسلام کا مزاک اڑا ہو ساری زندگی قرآن کا مزاک اڑا ہو ساری زندگی اللہ کا مزاک اڑا ہو رسول کا مزاک اڑا ہو اللہ کے احکام کا مزاک اڑا ہو لیکن دی اینڈ کہاں ہے نماز جنازہ ضرور پڑھوانی ہے خواہ وہ ایک تماشے کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو لیکن نماز جنازہ ہے آپ سوچیں تو صحیح کہ گھٹنے وہاں بھی ٹیک دیئے تھے آخر میں آ کر بترین مخالف تھی وہ خاتون لیکن ایڈ دی ٹائم آخری میں کہ گھٹنے ٹیک دیئے نماز جنازہ کے بغیر دنیا سے رخصت ہی نہیں ہوئی اس لیے انکنڈیشنلی سرنڈر کر دیں بھائی اللہ کے سامنے اللہ کے رسول کے احکام کے سامنے بس اسی میں آفیت ہے گھٹنے ٹیک دو گے تو چلنی تو تمہاری ہے نہیں تو پھر خوف اور حسن سے اس صورت میں نجات ملے گی مطلب ہے اور آج کی جو آخری بات جو ہے وہ یہ جو قصہ ابراہیم علیہ السلام کا یہاں سے شروع ہوتا ہے وائدی بطلہ ابراہیم ایسے سچی بات ہے کہ یہ جو قصہ ہے نا یہ چار منٹ میں بتانے والا تو نہیں ہے لیکن بہرحال ابراہیم علیہ السلام کا یہ قصہ اس میں بہت کچھ موجود ہے یہ ہے آیت نمبر ایک سو پچیس سے لے کر یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور آیت نمبر ایک سو پتیس تک کچھ باتیں جو بڑی کام کی ہیں جو میں ہر سال بتاتا ہوں ہر جگہ بتاتا ہوں اور وہ میں اسی پر بتاؤں گا اور میرا آج کا میسیج بھی وہی ہے آج کی گفتگو یہ ہے جی ابراہیم علیہ السلام اور اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی دیواریں جو تھی وہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے آپ نے قصہ سنا وہ یہ سارا ٹھیک ہے جی اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَإِذِيَ اَرْفَعُوا اِبْرَاہِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ بھئی جب دیواریں بلند کر لیں کعبہ بنا لیا چار دیواری بنا لی کہتے ہیں رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَانْتَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ بس یہ ہے میرا آج کا میسج میں نے پچھلے سال بھی میسج دیا تھا یہ والا کیا ہے جی میسج دیکھئے تو صحیح ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر تعمیر کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے باوجود آجزی دیکھئے ذرا کہتے ہیں اللہ قبول کر لے بھلا اس کام کے قبول نہ ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے جس کام کا اللہ نے حکم دیا ہو لیکن پھر بھی دیکھیں ابو الانبیاء کہلاتے ہیں ابو الموحدین کہلاتے ہیں مقام اور مرتبہ دیکھئے قرآن میں صرف دو نبی ہیں جن کے عصوہ کو فالو کرنے کیلئے کہا گیا ایک اللہ کے رسول اور دوسرے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور آجزی دیکھیں کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں پھر کہتے ہیں ربنا تقبل منہ اس کا اصل پیغام کیا ہے بھئی نیکی میں اپنی طرف سے نہیں کر سکتا ہوں جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو تتم العمور بی توفیق اللہ و بفضل ہی و منہ ہی و کرم ہی جب تک اللہ کا فضل نہیں ہوگا اللہ کی توفیق نہیں ہوگی میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں لہٰذا نماز جب پڑھ کے جائے نا یہاں سے آپ لوگ جب نماز یہ چار طرح بھی ختم ہو جائے تو ایک چھوٹا سا کام کر لیجئے گا یہ ذرا یاد کر لیں میرے ساتھ پڑھ لیجئے بلا دل میں ربنا تقبل منہ ربنا اے ہمارے رب تقبل تو قبول کر لے منہ اللہ یہ ٹوٹی پوٹی آٹھ رکاتیں پڑی ہیں بھی ہم نے پتہ نہیں اللہ دماغ کہاں سے کہاں جاتا رہا ہے کاروبار کا حساب بھی لگاتا رہا ہوں گھر کے معاملات بھی نپٹاتا رہا ہوں تو سننے والا اللہ تو جاننے والا دلوں کے حال بھی بہتر جانتا ہے تو یہ دعا جو ہے نا آپ جب کوئی عبادت کریں جب کوئی اچھا کام کریں تو اس کے بعد یہ ضرور پڑھا کریں ربنا تقبل منہ انکا انتا سمیع العلیم بس یہ میراج کا پیغام تھا اور اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں آخر دعمان